دوستو بھاجپا نیتا اور سوشل میڈیا سینسیشن سنالی فوگاٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ واقعی میں بہت دل دہلا دینے والا واقع تھا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے ابھی تک پریوار والے اُبھر نہیں پائے ہیں لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سمائے یوں بیتی باتوں کو سوچ کر بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر سبھی چیزوں کو واپس پہلے کی طرح کرنا ہے اور یہی کارن ہے کہ سنالی کے پریوار والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والے آدمپور اپچناو میں کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے سنالی کی بہن رکیش پونیا کو میدان میں اتارا گیا چوبیس ستمبر کو خاپ مہا پنچایا دوران ہی سنالی کی بیٹی ایشودرا نے اپنی ماں کی راجنیتک وراثت کو اپنی موسی رکیش کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس وقت راجنیتی میں اترنے کے یوگے نہیں ہوں اس لیے اس کا پدبھار اب میری ماں سی ہی سمحا لیں گی اس فیصلے میں آگے پڑھتے ہوئے ہریانہ کے حصار میں سنالی فوگاٹ کے پریجنوں نے دھنیواد سبح کا آیوجن کیا جس میں سنالی فوگاٹ کے سمرتھکوں کو بلائیا گیا تھا جن کو سنالی کی بہن رکیش اور بھائی وطن ڈھاکا نے آدمپور اپچناو کو لے کر سمبودھت کیا بتا دی کہ سنالی کی بہن رکیش پونیا نے آدمپور کے کارکرٹاؤں کو دھنیواد دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی بدولت ہی سنالی فوگاٹ کے ماملے کی جہاں سی بی آئی کو سونپی گئی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ میری بہن کا سپنا تھا کہ وہ چناو لڑے لیکن اب وہ نہیں رہی ہے تو میں ان کے سپنے کو پورا کروں گی اگر کوئی پارٹی ٹکٹ دے گی تو ٹھیک نہیں تو میں نردلیے لڑوں گی سنالی کی بیٹی اشودھا نے بڑے ہی بھروسے سے اپنی ماں کی سیاسی ویراست مجھے سونپی ہے دوستو ادھر سنالی کے بھائی وطن ڈھاکا نے کہا کہ میں بی جے پی کے ساتھ سنالی فوگاٹ نے بی جے پی میں رہتے ہوئے فتیحہ باد نلوہ اور آدمپور ودھان سبا شیطروں میں کام کیا تھا ایسے میں وہ بی جے پی سے ہی چناو لڑیں گے آپ کو بتا دے کہ دونوں بھائی بہن اس وقت الگ الگ سر میں گا رہے ہیں ایسے میں دوستو اب یہ شودرہ کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے وہ جب بھی سوچتی ہے کہ وہ کچھ صحیح قدم لینے جا رہی ہے پر کچھ نہ کچھ الٹا ہو جاتا ہے اس نے اپنی ماں کی راجنطق ویراست اپنی موسی کو سوپی اور اب اس وجہ سے پریوار میں ہی آپسی مدبھیج شروع ہو گئے ہیں ایسے میں پریشان اور ہتاش یہ شودرہ کو دیکھ ایکٹریس ہے نازگل کا دل بھر آیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ شہنازگل یہ شودرہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر کافی زیادہ دکھی ہے اور اس کا پوری طرح سے ساتھ نبھا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سنالی کی پریوار والوں کو آپس میں یوں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ شان دماغ سے بیٹھ کر آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیے ان کے اس آپسی مدبھیج کا بچی پر کافی برا اثر پڑ رہا ہے اس نے ایسے ہی اتنی چھوٹی عمر میں کافی کچھ جھیلا ہے اور اس کے لیے اس وقت اس کا سہارا پریوار ہی ہے ایسے میں اگر وہ لوگ بھی اس طرح سے کریں گے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی دوستو ساتھ ہی شہنازگل کا کہنا ہے کہ پریستطی چاہے کتنی بھی خراب ہو لیکن وہ یشودرہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے شہنازگل کے اس بیان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ایسی ہی اور خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دھنیواز